گزشتہ دنوں پشاور کے ایک نیجی ہسپتال میں کانگو وائرس سے متاثرہ ایک مریض کی ہلاکت کے بعد روان سال کانگو وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھیں سے تجاوز کر چکی ہے تیبی ماہرین کے مطابق اید الازہا کے موقع پر اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی تو اس مرض میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ یہ وائرس جانوروں کے ساتھ براہ راست ملاب کی صورت میں بھی منتقل ہوتا ہے ہمارے خون میں جو ہے نا بلڈ سیلز ہوتے ایک ریڈ بلڈ سیلز ہوتے اور دوسرے پلیٹ لیٹس ہوتے تو یہ پلیٹ لیٹس کی اماؤنٹ کو کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو خون آتا ہے خون ناک سے بھی آ سکتا ہے موہ سے بھی آ سکتا ہے اور چھوٹے پشاب بڑے پشاب میں بھی آ سکتا ہے تو بیسکلی پیشنٹ میں جو مریض جو ہوتا ہے اس کی خون کی پلیٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جگر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ وائرس مویشیوں کے جسموں پر چکے رہنے والے کیڑے یا چچڑی جسے ہائی لومہ بھی کہتے ہیں میں پایا جاتا ہے خیبر پختنخواہ حکومت نے کانگو وائرس کی چچڑی سے نمٹنے کے لیے صبح پر میں موجود بھاڑو اور مویشی منڈیوں میں چیک پوسٹے قائم کر دی ہیں جہاں پر تائنات اہلکار مویشیوں پر سپری کر رہے ہیں تاکہ اس بیماری کی روکتام کی جا سکے وائرس یہ ہے یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہم یہ ٹک کو دیکھتے ہیں ٹک جب کٹ لیتی ہے تو اس سے وائرس جانور میں چلا جاتا ہے پھر جانور کو جب آپ حلال کرتے ہیں اور گوشت یا اس کی جو علائشیں ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو ٹیچ کرتی ہیں زخمی ہاتھ کو اس سے وہ آدمی کو بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی عید الازحہ کے لیے پہاڑی علاقوں سے آنے والے مویشیوں کی خاص طور پر نگرانی کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے دوسرے جانوروں میں کانگو وائرس کی منتقلی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس کے علاوہ مویشیوں کی منڈیوں میں بیوپاریوں اور گاہکوں کو زیادہ احتیاط سے کام لینے کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیا جا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کانگو وائرس آسانی کے ساتھ نکل و حرکت کر سکتا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان افغانستان بارڈر پر بارڈ لگنے اور تجارتی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اس سال عید الازحہ کے موقع پر قربانی کے جانور پاکستان سے افغانستان برامد یا سمگل ہونے کے امکانات کم ہیں جس کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عمر فاروق وائس آف امریکہ پشاور